پیزا فرائز وہ بھی گھر میں وداوٹ آون اور نہ ہی ہمیں کوئی بیکنگ آون چاہیے ہیں تو اس کی ریسپی میں ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین بھڑے سائز کے آلو لے لیا اور ان کو فرائز شیپ میں کٹ کر لیا یہاں میں نے اپنا آئل گرم کر لیا کھڑائی کے اندر اور اس کے اندر میں نے اپنے فرائز باری باری کر کے سارے فرائی کر لینے ہیں فرائز کو فول آنچ پہ فرائی کریں اور یہاں میں نے اپنی سبزیاں گٹ کر لیا اس کے اندر میں نے ایک شملا مرچ لیا اور ایک چھوٹا پیاس لیا میں نے اور اس کو اس طرح سکوئر شیپ سٹائل میں گٹ کر لیا اور یہ میری سواؤس ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کو یہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو یہ بہت ہی سپائز کے ساتھ مزے کی ہوم میٹ سواؤس ہے اس کو میں یوز کروں گی جی تو یہ میرے فرائز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو نورملی گولڈن سے گلر پہ اتار لیا زیادہ ڈارٹ نہیں کرنا ہے اب ہم اس کو بیک کرنے کی طرف آ جاتے ہیں بیک کرنے کے لیے میں نے ایک لیا کڑائی اور اس کے اندر ڈالا ہوا ہے نمک اور سٹینڈ اگر آپ کے پاس نمک نہیں ہے تو آپ لوگ مت ایڈ کریں اس کو اٹلیس پندرہ منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ پہ رکھ دیا میڈیم فلیم پہ جی تو یہ میں نے اپنا بیکنگ پین لیا ہے اس کے اندر آپ ٹو ٹیبل سپونڈ آئل ڈال لیں اور اس کو اچھے سے پین کے ہر طرف برش کر لیں کیونکہ اس طرح سے ہمارے فرائز جو ہیں وہ اس بیکنگ باؤل کے بیکنگ ٹری کے نیچے یا سائیڈ پہ نہیں لگیں گے اور نہ ہی وہ چپکیں گے اس کو آپ اچھے سے سائیڈوں پہ ہر جگہ برش کر لیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سٹیل کی پلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے اس کا جو فرسٹ لیئر ہے وہ فرائز کی لگا لیا اب اس کے اوپر مونزریلا چیز کرسٹ کی ہوئی مونزریلا چیز ڈال دیں چیز آپ کی مرضی ہے آپ جتنی مرضی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ سیلٹ ڈال دیں جو ہم نے کیپسیگم اور انین کٹ کیے تھے اس کے اوپر اپنی یہ سواز ڈال لیں سواز کو بھی آپ جتنا چاہے سپائیسی رکھ سکتے ہیں اور اس کا لیک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا دیں فرائز کی اب اس کے اوپر آپ فرائز کی اچھے سی لیئر لگا لیں میں نے اپنے سارے فرائز اسی ون باؤل میں پورے کر لی ہیں اور آپ لوگ کے اگر فرائز زیادہ ہوں گے تو آپ دو شفٹس پہ کر لیجئے گا یا برطن پہ بسیکلی ریپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنے آ سکتے ہیں اس کے اوپر پھر سے یہ سواز ڈال لیں اب اس کے اوپر تھوڑی اور سیلڈ کی لیئر ڈالیں جی تو یہ اس کے لک ریڈی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز اور یہ ہے چیڈر چیز سلائس میں اب میں اس کے اس طرح اس میں پیسز کر لوں گی یہ میں نے دو سلائس لیں ہیں چیڈر چیز کے اور جو کرش چیز ہے وہ منزرالہ چیز ہے اس کے اندر ہم دو چیز یوز کریں گے چیڈر چیز اور منزرالہ چیز اور میں ایڈمز کی یوز کرتی ہوں وہ ہی بیسٹ رہتی ہے اس کے اوپر پھر سے ایک بار سیلڈ جو ہے وہ کرش کر لیں اس کے اوپر گارنشنگ کے لئے ایڈ کر دیں اور اس کے اوپر جو ہماری باقی کی منزرالہ چیز ہے کرشت منزرالہ چیز وہ بھی ایڈ کر دیں چیز اوپشنل ہے اور آپ کی مرضی پر ہے آپ جتنا چاہیں ایڈ کر لیں اور اس کے اوپر اب آپ بلیک آلیوز ڈال لیں جتنا چاہیں اس کے اوپر آپ بلیک آلیوز ڈال لیں سکس ٹو سیون جو ہے وہ انف رہیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی ڈال رہی ہوں اس کے اوپر آلیوز اور بلیک آلیوز زیادہ اچھے لگتے ہیں گرین اتنے پرومینٹ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس گرین ہے تو آپ گرین آلیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی اور سالٹ ایڈ کرتے ہیں جو میرے بس باقی کی پڑی رہ گئی تھی اور یہ بہت ہی چیزی کریمی بن جائے گا دیکھئے گا آپ لوگ ابھی آپ اس کے گارنشنگ کر لیں اب اس کے اوپر میں نے ایڈ کرنا ہے اور یانو فلیور کے لئے اس پہ ایڈ کریں اوریگانو چاہیں تو آپ چلی فلیکس بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی پر depend کرتا ہے کہ آپ کو spice کتنی چاہیے ہیں جی تو یہ میں نے اوریگانو لیوز ایڈ کی ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے اپنے آلیوز آیڈ کی ہیں جی تو یہ میں نے بلاک آلیوز ہے اب میں نے اس کو پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا میڈیم فلیم پہ اور اب میں اس کو ڈھک کے بیس سے پچیس منٹ کے لئے تقریباً ہائی فلیم پہ اس کو بیک کر لوں گی جی تو یہ میری pizza fries جو ہے وہ بیک ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آسان اور کتنی جلدی بن گئی ہیں تو یہ ریسٹورنٹ سٹائل pizza fries آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اب اس کو کھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ اس کا چیزی ٹیکسٹر دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں یہ مزے کی لگتی ہیں سو گھر میں لازمی ٹرائے کریں آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز لوڈڈڈ فرائیس اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور آئیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں لوڈڈڈ چیز فرائیس بنانے کے لیے ہمیں اب سے پہلے چاہیے ہیں فرائیس جو کہ ہم نے بکٹ میں پانی نکال کے ڈرائی کر کے رکھ لی ہیں اور اب اس کو پیٹیں گے فرائی میں کونٹھ کے رکھ لیں جید تو یہ فرائیس ہمارے رڈی ہیں اب اس کو نکال جہیں کے پھلے میں جید تو یہ ہمارے فرائیس جیدی ہیں جید تو لوڈڈ چیز فرائیس بنانے کے لیے میں نے یہ فرائیس فرائی کر لیے ہیں ایک پان میں 2 سپونز اوائل مکھن بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر 2 چمچ ایڈ کر لیں گے میتا اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم نے 1 کف ملک ایڈ کر لیا جی اب اس بیٹر میں ایڈ کرنا ہے ریڈ چیلی اوریانو لسن پیسٹ اور نمک ساتھ ہی ہم نے اس بیٹر میں ایڈ کر دیا چکن ٹکا اور اس کا لنک پیزے والی ویڈیو میں ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ان فرائز پہ اب ایڈ کر دیں گے منزرالا چیز اور اس بیٹر میں ہم اب ایڈ کر دیں گے 2-3 ٹیبل سپون آف چیلی سوس اور اس میں ایڈ کر دیں گے چیلی چیز اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے کیونکہ ہم اپنی وہ سوس ٹال لیں گے جی یہ ہم سوس ٹال لیں گے سارے فرائز پہ جی تو یہ ہماری چکن چیز لوڈڈ فرائز ریڈی ہے جیسا کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چیز سے بڑی ہوئی آئے ہیں تو آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اس کو ضرور گھر پہ بنایں میک پیزا فرائز کے لیے سب سے پہلے فرائیڈ پٹیٹوز فرائز کے شکل میں لیں گے ایک ٹیماتر ایک گھاچر ایک شملا اور ایک انیان لیں گے بوائل مکرونی لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے ادھرک لسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اور ان ویجیٹیبلز کو اس میں فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو ادھر چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیرہ لیں گے نمک لیں گے ریڈ میچ لیں گے اور کورینڈر پاورڈر لیں گے یہ سب چیزیں کونٹیٹی پر ڈپینڈ کرتی ہیں اور جتنی میری کونٹیٹی ہے اس کی میں نے آپ کو کونٹیٹی جتنی مسالوں کی ایڈ کرنی ہے وین ٹی سپون ہاف ٹی سپون وہ دکھا دی ہے اور یہاں پہ دینا مکرونی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی سویا سوز اور چیلی سوز ڈالیں گے اگر آپ لوگ زیادہ مقدار میں بھنا رہے ہیں تو اس کے پمپ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہاں اب یہ ہماری مکرونی بلکل ریڈی ہے اس کے بعد لے لیں گے چیز منزویلا اور چیڈر چیز اور ایک ایڈو لیوز لیں گے ہارٹ سوس لیں گے فرائز لیں گے مایونیز لیں گے کیچپ لیں گے ایک اور چلی فلیکس لیں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی بیکنگ باول فوائل کا بنا ہوا ہے یا کوئی بھی بیکنگ باول ٹری جس چیز میں آپ یہ پیزا فرائز بنانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی چیز نہیں ہے بیکنگ دین آپ سٹیل کی بھی ایوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح سے ریزا فریس کی کبریج کرتے جائیں گے مسالوں میں چلی فلیکس ایڈ کریں گے زیادہ سپائیس ہی کرنا چاہیں تو ریڈ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ وہ بچوں کے لیے کھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے لیئر وائز آپ اس کو اس طرح سے لگاتے جائیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں شو کیا ہے اس کے بعد میں نے تقریباً یہ دو بول بنائے ہیں ایک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیا اور ایک بنا کے رکھا ہوا ہے آلیز اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بیک کر لیں گے اوون کے اندر تقریباً اس کو تھوڑا کم ٹائم لگے گا اور اگر آپ بیکنگ میں ایڈ کریں گے تو پان سے دس منٹ لگیں گے اب ہم اس کو ویڈاوٹ اوون بنا رہے ہیں تو اس کو پہلے دس منٹ کے لیے میں نے کرائی کو پری ہیٹ پر رکھا ہوا تھا پندرہ منٹ کے لیے میں میڈیم فلیم پر اس کو بیک کر لوں گے کیونکہ ہمیں جس کا چیز ملڈ کروانا ہے اور اوون میں وہ ایک منٹ میں بھی ہو جائے گا مایکرو ویف اوون جو ہوتا ہے اور اب یہ بلکل ریڈی ہے اور جن لوگوں کے پاس مایکرو ویف نہیں ہے یا رینج نہیں ہے جو مینج نہیں گر سکتے تو وہ آپ اس طرح سے بھی ویڈاوٹ اوون کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے میکرونی پیزا فرائز اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میک فیزا فرائز کتے ہیں زیمی ڈیلیشیس ہیں اور اس کی چیز کا ٹیکسٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوورال چیک کریں لازمی ٹرائے کریں بزار جیسی گھر میں بزار سے تو جسٹ ہم پیزا فرائز کھاتے ہیں اور میکرونی کے ساتھ بنایں بہت ہی مزے کی ہے ریسیپی بھنتی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنا بہت کیال رکھیے گا نیکسٹ فیڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ